آخری سانس تک بولوں گا فلسطین ملک نہیں ہے انبیاء علیہ السلام کی آمد کا شہر ہے فلسطین شریف شہر نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے مسلح امامت کی جگہ ہے فلسطین کی پسجد اقصاصری مسجد نہیں ہے بلکہ نبی نے امامت کیا ہے پینے کی ہمت ہے کتنی لوگ سننے کے مونڈ میں ہو ذرا ہاتھ اٹھا لو اٹھائے رکھو اٹھائے رکھو دائیں بائیں دیکھ لو سوال اللہ اب اٹھاؤ ہو تو مٹھی بانت کے میرے ساتھ اٹھاؤ دونوں ہاتھ پورا تان کے ہاتھ اٹھاؤ اور سارے لوگ لگاؤ مدینے کی سرکار کی بارگاہ میں صدا لب بائک یا رسول اللہ اے رسول اللہ اوہ آواز بلند کر نبی کا عاشق ہے تو بلی آبی کو بڑی فوج نہیں چاہیے کربلا والوں کا بہتر غلام ملیائے زمانے کی جنگ جیت لی جائے گی لگاؤ زور سے لب بائک یا رسول اللہ لب بائک یا حبیب اللہ لب بائک یا رسول اللہ اب یہاں رکھ کر میں ارز کر دو مبارک حسین مبارک شہرِ طیبہ کا تذکرہ کر رہے تھے آنکھیں نم ہو رہے تھے سچی بات یہ ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر بڑے بڑے اسمارٹ شہر ہیں رب کی بنائی ہوئی زمین پر بڑے اسمارٹ شہر ہیں لیکن پوری دنیا میں کوئی ایک شہر ایسا نہیں جو شہرِ سکون ہو جو شہرِ سکون ہو پوری دنیا میں پوری دنیا میں ہائی ٹیک مشینوں والا شہر تو بہت ہے لیکن صبح قیامت تک کی خبر دینے والا صرف ایک شہر ہے وہ شہرِ رسول ہے توجہ چاہوں توجہ چاہوں اب اہلِ اسٹیج کی اسی جگہ میں رکھ کر توجہ چاہوں بھلی آبی کہتا امریکہ دولتمند تو بہت ہے لیکن تجھے دیکھنے کی تمرنا کوئی یتیم نہیں کرتا ہوں توجہ دیکھنے کی تمرنا کوئی یتیم نہیں کرتا ہوں سوڈان تو بہت اس مارک سیٹی والا ملک ہے لیکن یاد رکھ تیری چھیلوں میں کیڑے تو ہیں لیکن شہرِ قیبہ وہ شہر ہے جہاں کیڑوں کی بات تو دور کی بات جنت کی کیاری یہی پر ہے سالے تکویر سالے نسالت عزمت شہرِ مصطبع ذکرِ شہرِ مصطبع اب ذہن کو یہیں روک لو جانے والا اسی گریڈی جمعہ بلوک کا یہ قوم سا گاؤں ہے خوروڑی کے گاؤں کا کوئی ایک ایسا دھنہ سیٹھ نکلا جس کا بلاوہ شہرِ تیمہ سے آگیا شہرِ تیمہ سے آگیا شہرِ تیمہ سے آگیا جاتے ہوئے اس ظاہر کو اس مصافر کو یتیم بڑی حسرت سے دیکھ رہا ہے آ تیری آنکھوں کی پتلیاں چوم لو آ تیری آنکھوں کی پتلیاں چوم لو تو میرے آقا کریم کے شہرِ تیبہ میں جا رہا ہے ذہن کو تھوڑا سا کریم کر لے ہیومن رائٹس منعوتہ اور انسانیت کی دعائی دینے والے دھرتی پر ملکوں کی کمی نہیں ہے لیکن کوئی ایک ملک کیسا بتا دو جو کہی سے زخم کھا کر جائے کوئی گلے لگا لے لیکن یہ سریف شہرِ رسول ہے کہ زمانے کے لگے ہوئے تجھے کوئی پناہ نہیں دے گا تو مدینہ حاضر ہے تجھے پناہ زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات اللہ سلامت رکھے حضرت ایک لفظ میں پوری تقریر ہے شہرِ سفید کا جواب ہے بول دو بول دو سنو کے تو بول دو سارا مجمع ایک ساتھ سبحان اللہ آرہ بولو رنگ میں آکے بول دو بول دو بس زور سے بولو زور سے بولو توجہ چاہو علماء اکرام کی توجہ چاہو علماء اکرام کی توجہ چاہو بس ذہن تھوڑا سا قریب کر لو زمین بنائی رب کی آسمان بنایا رب کا ملک بندوں نے بنایا ہے ملک بندوں نے بنایا ہے زمین رب کی کنٹری بندوں نے بنایا ہے حیات رب نے دی موت کا سمان بندوں نے بنایا ہے زندگی رب نے دی مارنے کا میزائی بندوں نے بنایا ہے سانسے رب نے دی زہر بندوں نے بنایا ہے لیکن واہر زمین واہر زمین گیس اسی زمین میں کوئلہ اسی زمین میں چاندی اسی زمین میں تابہ اسی زمین میں زہر ہر اسی زمین میں ہیرہ اسی زمین میں لیکن بلیابی کہتا زمین تیری گود میں سونا تو تھا سکون نہیں تھا ہیرہ تو تھا سکون نہیں تھا چانگی تو تھی سکون نہیں تھا اسی زمین کی گود پر بیٹیوں کو باپ زبا کر رہا تھا زبا ہونے والا بھی تڑپے زبزبا ہونے والا بھی تڑپے اور جو زبا کرے وہ بھی تڑپے یہ بہی زمین ہے جو خون بھی پیتے رہی یہ بہی زمین ہے جو شاہد بھی پیتے رہی یہ بہی زمین ہے جو گیس بھی دیتے رہی اب یہاں رکھ کر ایک داتا بولوگے تو بول دوں گا بولوگے تو بول دوں گا ایسے نہیں دونوں طرف سے ایک ساتھ بول دو اسی زمین کے نیچے سونا بھی ہے چابی بھی ہے پیتل بھی ہے ہیرا بھی ہے کوئینا بھی ہے ابرک بھی ہے گائس بھی ہے لیکن خوبصورت کیا لہجہ خوبصورت کیا کٹیگری بدی ہے کیا کٹیگری بدی ہے گائس کے بغل میں میٹھا پانی بھی ہے زہر کے بغل میں میٹھا پانی بھی ہے میٹھا پانی بھی ہے اب طرح سا فیصلہ کر لے یہی سے بات سمجھ لے توجہ چاہو یہی سے بات سمجھ لے جس طرح زمین کی گوپ میں کوئی نہ عبرہ کلمونیم ظاہر سب ہونے کے باوجود پانی کو ظاہر میں تاثر نہ کر سکی کتابت ہو رہی ہے کاش یہ گفتگو کہیں اور ہوں پانی کو ظاہر متاثر نہ کر سکا اما چاروں طرف گھرنے کے بعد اللہ کی رکھی امانت زمین کے نیچے پانی جب ظاہر سے متاثر نہ ہو سکی جب پانی ظاہر سے متاثر نہ ہو سکا تو چاہے گفر ہو کہ پرست ہو کہ سنن پرست ہو کہ پتھر پرست ہو کہ مشرق ہو کہ مردد ہو کہ یہودی ہو کہ سیہونی ہو کہ بدقیدہ ہو کہ سعودیہ کا زکاة خور ہو ان سبوں کے بیچ میں رہنے کے بعد بھی امام احمد رضا کا قیدے والا بھی متاثر نہ ہوگا سارے تشبیر اچھا یہ جتنی ٹیم ہے جانا مت اور اب بھی میرے پاس آنا مت جو بلائیں گے تباہ ہوگے سبجھو چاہو میں کیا کہہ رہا تھا کوئی یار دیلا دو یعنی چاروں طرف سے گھرنے کے بعد بھی دشمن چاروں پانی اپنے دشمنوں سے چاروں طرف سے گھرنے کے بعد بھی نہ پانی کا کوئی مزہ بدل سکا نہ پانی کا کوئی رنگ بدل سکا تبجھو چاہو اگر کچھ بات پلے پڑ جائے تو سماس کر لیے تبجھو چاہو بلیابی کہی گا بھائی دلم قبض یہ کوئی سکاہ کی بات نہیں ارے کہاں ہو اور کہاں ہاتھ ڈال دیئے ہو جب کربلا میں نبی کی آل کا قدم پڑے تو کربلا والے کا جھنڈا پوری دنیا میں لے رہا ہے بھائی دلم قدس تو وہ جگہ ہے جہاں آل کی قدم نہیں پڑا مصطفیٰ کا قدم خود پڑا ہے اب بلیابی کہتا پوری دنیا کے حکمرانوں سے جب دھردی کے سینے پر نبی بالا آ گیا مصطفیٰ بالا آ گیا تو معاف کرنا تیرے باپ کی زمین پر نہیں آیا ہے خدا پاک کی زمین پر آیا ہے زمین کا مالک رب ہے ملکوں کی لکیر ملکوں کی لکیر تو نے بنائی سمندر میرے رب کا ہے تقسیم تم نے کیا ہے آسمان میرے رب کا ہے پٹوارہ تم نے کیا ہے چاندو سورج میرے رب کا ہے تقسیم تم نے کیا ہے یاد رکھ جب رب نے اپنے محبوب کی امت کو بنایا تو زمین کے لیے نہیں توجہ چاہو توجہ چاہو اگر سمجھ رہے ہیں لوگ تو بولیں گے علماء تو توجہ چاہو زمین کے لیے نہیں اور یہ قوم کبھی زمین کا تصبر بھی نہیں کی اس لیے کہ جو زمین والے لوگ تھے اس میں بابر زہیر الدین تھا اور جو مصطفہ کے دین والے تھے وہ خاجہ وہ ہندو دین تھا لیکن آج آج وہ سارے چہرے پہ نکاب ہو گئے جن چہروں کو برسوں سے امام محمد رضا بے نکاب کرتے رہے توجہ چاہوں اہلین کی اہلین کی توجہ چاہوں اور میری قوم کے جوانوں تم نے شوشل میڈیا پر دیکھاؤ گا ہندوستان کا کوئی سننی جائے جدہ جائے مکہ شریح جائے مدینہ تیبہ جائے عرفات کے میدان میں جائے مزدلفہ میں جائے تو سعودیہ کے حکومت کا پالا ہوا ایک ایجنٹ لالدو پٹا بوڑ کر سنیوں کا اسلام سمجھنا چاہتا بلیابی کئی تابی اب آنکھیں پھارک دیکھ لو ہماری زندگی اور وجود خاندان کے لیے نہیں اولادوں کے لیے نہیں بی بی بچوں کے لیے بعد میں میری زندگی کی ہر سانس رب اور رب کے محبوب کی رضا کے لیے تبجھو چاہو تبجھو چاہو تبجھو چاہو بلیابی کہتا ہو اے نامے کابا کب بولے گا تُو میں ادھر بولو اب ایمان سے بول مسلمان پوری دنیا کا مرکز عقیدت کابا ہے کے نہیں ہے ارے زور سے بولنا زور سے بولنا چاروں طرف سے زور سے بولنا ہے کے نہیں ہے بلیابی کہتا ہو اے نامے کابا تجھے تو زیادہ تجھے تو زیادہ مضبوط مسلمان بھارت کا ہے لے تم کابے کا ٹکڑا کھا کر بیت المقدس کے لیے نہ بول سکے بھارت میں مصطفہ والا نبی کا صدقہ کھا کر روز بول رہا ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت بیچ سے کوئی کھا ہو کے نعرہ ٹھوکے لگا بلیابی کو بلیابی کو روز میڈیا کی دلالی کی وہ ان کو چھپ نہیں کرا سکتا جس کے باپ اور دادا نے بھارت کی آزادی کے لیے شہادت دیا ہو ان کو چھپ نہیں کرا سکتا آخری سانس تک بولوں گا فلسطین ملک نہیں ہے انبیاء علیہ السلام کی آمد کا شہر ہے فلسطین سریم شہر لئی ہے میرے مصطفہ کے مسلح امام کی جگہ ہے فلسطین کی پسجد اقصاصری مسجد لئی ہے بلکہ نبی نے امام کی آہے تو مقندی میں آدم بھی تھے مقندی میں عیسیٰ بھی تھے مقندی میں یوسف بھی تھے مقندی میں صالح بھی تھے مقندی میں رنگ الگلیم اللہ بھی تھے مقندی میں روح اللہ بھی تھے مقندی میں نجیو اللہ بھی تھے مقددی میں روح نبی تھے گویا سارے نبی مقددی تھے میرا نبی ایمام تھا نارہ تکویر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دوئی ہاتھ نیچے نہ رہے نارہ تکویر نارہ رسالت فلزمین فلسطین سرزمین فلسطین مرکز امبیات مسلح امبیات مسجد اخصاص حضور غازی ملنس حضور غازی ملنس